لیج تھیرپی لیج تھیرپی کا روایتی طریقہ علاج دنیا کے مختلف حصوں کے ساتھ ساتھ وعدی کشمیر میں بھی صدیوں سے رائج ہے اسے کشمیر میں درک نام سے بھی جانا جاتا ہے آج کے سینسی دور میں بھی لوگ مختلف بیماریوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے لیج تھیرپی کا استعمال کرتے ہیں اس تھیرپی سے جونک کیڑے مریض کے بدن سے فاسد خون باہر نکالتے ہیں جونک پانی میں تیرنے والے ایک کیڑے کا نام ہے جس کو جب کسی آدمی کے جسم پر لگا دیا جاتا ہے تو اس کا فاسد خون چوس لیتا ہے تاہم یہ طریقہ علاج سال بر نہیں کیا جاتا بلکہ اس علاج کا ایک مخصوص وقت ہے اور یہ علاج خاص طور پر نوروز کے موقع پر کیا جاتا ہے سرینگر سے تعلق رکھنے والے لیج تھیرپی کے ماہرین کا ماننا ہے کہ اس سے مختلف بیماریوں میں مبتلہ سینکڑو مریضوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ لیج تھیرپی چودہ سے اکیس مارچ تک کی جاتی ہے جس دوران ایران کا نیا سال شروع ہو جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایام ہائی بلڈ پرشر یوریک اسڑ وغیرہ جیسے بیماریوں میں مبتلہ مریضوں کے لیے زیادہ موضوع ہے یہ طریقہ علاج زمانے قدیم سے رائج ہے اور جلد دانتو کے مسائل ایزابی نظام کی خرابیوں انفیکشن وغیرہ میں مبتلہ مریض اس طریقہ علاج سے ٹھیک ہو سکتے ہیں موجودہ دور میں بھی لوگ پھر اس طریقہ علاج کو ترجیح دینے لگے ہیں کیونکہ یہ طریقہ علاج نہ صرف سستہ ہے بلکہ آسان بھی ہے انہوں نے کہا کہ ایک جونک کی عمر ایک سال ہوتی ہے اکیس مارچ کے بعد یہ مر جاتی ہے اور جونک کے مہینے میں زندہ ہو جاتی ہے ان کے مطابق جب ایک جونک مر جاتی ہے تو ہم اس کو سکھاتے ہیں اور پھر اس کو پیس کر ایک پاورڈر بنا دے ہیں جو بالو کی بیماریوں کے علاوہ کئی امراض کے لیے کارامد دوا ہے دریاسنا درگاہ حضرت بل میں نوروز کی منصبت سے جیلڈل کی کنار اوپر دن بر لوگوں کو لیج تھرپی سے استفادہ کرتے ہوئے دیکھا گیا ماہرین نے اس سوال مزید کیا کچھ کہا آئیے سنتے ہیں لیج تھرپی کا تعلق ہے قریباً سو سے زیادہ اس میں بائیولوجیکلی ایکٹیو سابسٹنسز ہوتے ہیں لیج کے انزائمز میں جو فارمکالوجیکلی بہت اچھا جوہنا رول ان کا ہے اور ان میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے ہمیں کیا ایچیو ہوتا ہے اگر ہمیں سرکولیشن کہیں پر ایمپرو کرنی ہو تو لیج تھرپی کا ہم استعمال کر سکتے ہیں یعنی جہاں پر بھی آپ کو دورانی کھون کم ہو گیا ہو چاہے وہ برین ڈیساڈر اس میں ہو چاہے وہ ہارٹ کے ڈیساڈر اس میں ہے چاہے وہ مسکلر پرابلمز ہو تو وہاں پر اس کا زبردست استعمال کیا جا سکتا ہے بلٹ پرشر میں اس کے زبردست نتائج ملتے ہیں اور ہم نے ایک سٹیڈی کی ہیں پائلٹ سٹیڈی تو ہم نے ہائپرٹینشن میں اس کو یوز کیا صرف پندرہ منٹ میں ہم نے اس کے ریزلٹز دیکھیں اور صرف پندرہ منٹ میں نارملائز ہوتا ہے ہائپرٹینشن پھر ہم نے دوسرے گروپ پہ کام کیا جن کا بلٹ پرشر کم ہوتا ہے کہ ان کا کیا ہوگا پھر ہم نے دیکھا کہ صرف پندرہ منٹ میں ان کا پریشر زیادہ ہو کر نارملک کی طرف آتا ہے یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ بلڈ پریشر میں اگر آپ ٹیبلٹ کھاتے ہیں تو کچھ ٹیبلٹ آئیسے ہوتے ہیں جو بلڈ پریشر کم کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے مگر لیچ ایک ایسی رمیڈی ہے جس سے بلڈ پریشر کم والے کو بھی دی جا سکتے ہیں اور زیادہ والے کو اور دونوں کو نارملک کی طرف ہی لے آتی ہیں تو یہ ریسرچر کے لیے ایک بہت بڑی چیز ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طرح سے اگر ویسکولر یہ پرابلمز ہیں سپوز یہ جو ہارٹ میں ویسلز ہوتے ہیں ان میں بلاکس ہیں تو ان بلاکس کو بھی کھولنے کے لیے یہ لیچ کام کر سکتی ہیں اسی طرح سے کچھ برین کے ڈیس آڈرز ہیں جہاں سرکولیشن آلٹرڈ ہوئی ہیں کم ہوئی ہیں تو وہاں پر اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اس کی نتیجے ہمیں بہت اچھے ہیں ہم نے یہاں پر برونکلازمہ ایلرجیز میں اس کا کام اس کو ایمپولائی کیا یا دیکھا گیا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت زبردست ریزلٹس ہمیں دیکھنے کو ملیں پائلز میں ایک پائل آتی ہیں جس کو ہم تھرومبوزٹ پائل ماس کہتے ہیں تو تھرومبوزٹ پائل ماس میں ہم نے دیکھا اس کے اچھے ریزلٹس ہیں ویریکوز وین میں ہم نے دیکھا اس کے اچھے ریزلٹس ہیں کچھ لوگوں کے چل بلینز فروس بائٹ جو سردیوں میں یہاں پر جس کو مشوہ وغیرہ بولتے ہیں تو اس میں بھی یہی دکت ہوتی ہے کہ مایکرو سرکولیشن جب کم ہوتی ہے تو ہم مایکرو سرکولیشن لیش سے بڑھا دیتے ہیں تو اسے ایسے مماریوں سے چھٹکارہ حاصل ہو جاتا ہے اسی طرح سے ویریکوز وین میں بھی اس کا اچھا خاصا کردار دیکھنے کو ملتا ہے اورال دیکھیں ویجن پر اس کے اچھے اثرات ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10% ویجن ایمپرویمنٹ ہو جاتا ہے یعنی اگر کسی کو ویجن لاز ہے کوئی بھی وجہ ہو تو وہاں پر اس کے استعمال جو ہے یعنی اس سے ویجن بڑھ جاتا ہے اور گلیکوما میں بھی اس کا رول ہے حقیقتاً یہ ہے میں بلکل دیکھوں کہ اس کے اتنے زبردست ریزلٹ ہیں جہاں ہمارے دوا کام نہیں کرتے ہیں جہاں ہمارے سرجریز کام نہیں کرتے ہیں جیسے میں دو چیزیں بتا دوں اگر جو یو ایس یہ جو ہمارا جو ہے نا ایپ ڈی ہے انہوں نے بھی اس کو ریکمنڈ کیا ہے فوڈ ڈرگ ایڈمیسٹریشن ڈیپارٹمنٹ تو دو چیزوں پر انہوں نے اس کو ریکمنڈ کیا ایک کہ جہاں آپ کوئی دوسرا جو سکین جو ہے گرافٹ کیا جاتا ہے تو کہیں اور لگا لیتے ہیں اگر وہ وہاں پر ہیلنگ اس کی نہیں ہوتی ہے تو لیچ لگانی چاہیے اسے ہیلنگ بڑھ جاتی ہیں دوسرا کیلوائیڈ میں جو سرجری کے بعد وہاں پر ٹیشوز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ملکہ گروہ جیسی ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی ریکمنڈ کیا جاتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے پوسٹ سرجکل کمپلکیشنز کو بھی ہم منیج کر سکتے ہیں لیچ تھرپی کے وجہ سے ہم منیج کر سکتے ہیں